بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے پیارے تمام سٹوڈنٹس خیر سے ہوں نائنٹ کلاس ریویو ایکسرسائز نمبر تھری کہ آج ہم کوشن نمبر تھری اور فور کریں گے پر ریویس لیکچر میں ہم نے ایکسرسائز تھری پوائنٹ فور کمپلیٹ کی ون بائی ون میں نے کوشن کروائے تمام کی لنکس ڈسکرپشن موجود ہیں اب وہاں جا کر بہ آسانی لیکچر لے سکتے ہیں ریویو ایکسرسائز کا کوشن نمبر ون ملٹیپل چیس آپ نے یہ خود کرنے ہیں ویسے میں نے ون فیفٹی ایم سی کوز فل بک موسٹ امپورٹنڈ ریپیٹڈ تین لیکچر اپلوڈ کر دی ہیں اب وہ لیکچر لے لیں اس میں سے ایم سی کوزائیں گے کوشن نمبر ٹو کمپلیٹ تا فالونگ بلینکس اب یہ بھی بک کے اینڈ میں سے کر لیجئے گا ہم سٹارٹ کرتے ہیں کوشن نمبر تھری سے فائنڈ دا ویلیو آف ایکس ٹھیک ہے جی ایکس کی ویلیو ہم نے فائنڈ کرنی ہے لاغارتھم شیپ کو ہم نے ایکس پرینشل فارب میں کنورٹ کرنا ہے پھر اسے یہاں سے ہم نے ایکس کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے دیکھیں جی فرسٹ پارٹ سب سے پہلے آپ لاغارتھم فارب کو ایکس پرینشل فارب میں کنورٹ کریں گے کنورٹ ان ایکس پرینشل فارب ٹھیک ہے جی اب دیکھیں اس کی ایکس پرینشل فارب کیا ہوگی بیس ہمارے پاس تھری ہے تو بیس تھری ہی رہے گی ایکس کو ہم فائف کی دیکھا پر اور فائف کو ایکس کی جگہ پر لے آئیں گے ٹھیک کی پاور فائف اس ایکول ٹو ایکس اب ٹھیک کی پاور فائف کیا ہوتا ہے جی ٹو فورٹی تھری تو ایکس کی ویلیو ہمارے پاس ٹو فورٹی تھری آگئی اپنے تھری کو فائف ٹائم ملٹیپلائی کرنا ہے تو آپ کے پاس ٹو فورٹی تھری آنسر آ جائے گا نیکسٹ پر دیکھیں جی اسی بھی آپ لگارتم ٹیبل کو سوری لگارتم فارب کو ایکس پرینشل فارب میں جب کنورٹ کریں گے بیس آپ کے پاس فور ہے یہ فور ہی رہے گی ایکس کو آپ ٹو ففٹی سکس کی جگہ پر لے آئیں گے اس ایکل ٹو ففٹی سکس کو ایکس کے جگہ پر لے جائیں گے ٹو ففٹی سکس ٹھیک ہے جی اب یہاں پر دیکھیں جی لیفٹ سیڈ پر ہمارے پاس بیس فور ہے تو ہم نے اسے بیس فور میں کنورٹ کرنا ہے اس کی آپ فیکٹر بنا لیں جب آپ فور کو فور ٹائم ملٹیپلائی کریں گے دیکھیں جی ٹو ففٹی سکس اس کی ہم فیکٹر بنانے لگے ہیں فور سکس دا ٹوینٹی فور ون کیری فور فور دا سکسٹین اگین فور پر ڈیویڈ ہوتا ہے فور ون دا فور ٹو کیری ٹوینٹی فور ہو جائے گا فور سکس دا ٹوینٹی فور 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 دا سکسٹین فور ون دا فور دیکھیں جی فور ملٹیپلائی فور ملٹیپلائی فور ملٹیپلائی فور مطلب اگر ہم فور کو فور ٹائم ملٹیپلائی کریں اسے ہم لکھیں گے فور کی پاور فور لیفٹ سائیڈ پر ہمارے پاس بیس فور ہے رائٹ سائیڈ بھی بیس فور ہو گئی اب بیس سیم ہیں تو پاوریں کیا ہوں گی جی ایکویل ہوں گی x is equal to 4 تو اس کا انسر ہمارے پاس 4 آ گیا دیکھیں جی پارٹ 3 پارٹ 3 میں بھی ہم پہلے اسے ایکسپننشل فارم میں لکھیں گے in ایکسپننشل فارم ٹھیک ہے جی اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس بیس ہمارے پاس 625 ہے تو بیس 625 ہی رہے گی 1 اور 4 ایکس اسے آپ پاور میں لے جائیں گے اور 5 رائٹ سیڈ پر لے جائیں گے ٹھیک ہے جی اب پیارے بچو آپ نے ہاں پر ایک بات نوٹ کرنی ہے رائٹ سیڈ پر ہمارے پاس بیس 5 ہے اگر ہم لیفٹ سیڈ پر بیس 5 بنا لیں تو بیسز ایکول پاور کو ہم ایکول لے لیں گے اس کی لئے دیکھیں پاور میں ہمارے پاس ایک نئی چیز فریکشن بھی ہے 1 اور 4 اگر ہمیں 625 کو پاور 4 کی فارم میں لکھیں تو 4 4 سے کینسل ہو سکتا ہے دیکھتے ہیں اسے لکھ سکتے ہیں 625 کے ہم فیکٹر بناتے ہیں 5 1 دا 5 1 کری 12 ٹھیک ہے جی 5 دا 10 2 کری 25 5 5 دا 25 5 اگر ہم 5 پر 5 2 دا 10 2 کری 5 5 دا 25 5 5 دا 25 5 5 دا 5 ٹھیک ہے جی اب دیکھیں 1 2 3 4 اب 5 4 ٹائم ملٹیپلائی ہو رہا ہے اسے ہم 6 25 کو 5 کی پاور 4 لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ہول کی پاور 1 آور 4 x is equal to 5 اب یہاں پر پیارے بچوں گھور کریں 4 ملٹیپلائی ہو رہا ہے 1 آور 4 سے تو اسے آپ کینسل کرتے ہیں تو آپ کے پاس ریمنٹر کیا بچے گا 5 کی پاور x is equal to x1 the x ہو جائے گا نا 5 ٹھیک ہے جی اس کی پاور ہمارے پاس 1 ہے جس کی پاور کچھ نہ ہو اس کی پاور بان ہوتی ہے بے سے سیم ہے تو پاوریں کیا ہوں گی ایکول ہوں گی تو x is equal to 1 یہ اس کا انسر ہے پارٹ 4 میں بھی آپ اسے پہلے exponential فارم میں کنورٹ کریں گے اب یہاں پر دیکھیں جی بیس ہمارے پاس 64 بیس 64 رہے گی منس 2 آور 3 کو ہم پاور میں لکھیں گے اور پاور جو ہمارے پاس x ہے یہ ہم رائٹ سار پر minus 2 اور 3 کی جگہ پر لے جائیں گے آپ دیکھیں جی اسے آپ نے simplify کرنا ہے simple ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس x کی value آ جائے گی دیکھیں پاور میں ہمارے پاس fraction میں minus 2 2 آور 3 ہے 3 کی کٹنگ ہو سکتی ہے اگر ہم 64 کو 3 کی پاور میں 3 کی پاور کی فارم میں لکھیں دیکھیں اگر ہم اسے 4 multiply 4 multiply 4 کریں مطلب 4 کی پاور 3 لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی 4 4 multiply 4 multiply 4 is equal to x اب یہاں پر دیکھیں جی کٹنگ ہو رہی ہے جیسے یہاں پر 4 1 over 4 سے multiply ہو رہا تھا اس طریقے سے 3 minus 2 over 3 سے multiply ہو رہا ہے اگر ہم اسے step کو open کر کے لکھیں تو اسے ہم ایسے لکھ سکتے ہیں کہ 3 multiply minus 2 over 3 ٹھیک ہے جی is equal to x اب یہ 3 سے 3 cancel ٹھیک ہے جی 4 کی power minus 2 is equal to x اب دیکھیں جی اس کی power ہمارے پاس minus میں positive کرنے کے لئے ایسے آپ نکل لکھیں گے minus sorry 1 over 4 whole کی power 2 is equal to x تو ہم اسے ایسے لکھ سکتے ہیں x is equal to 1 over 16 یہ اس کا answer ہے اب ہم کرتے ہیں question number 4 دیکھیں question 4 میں بھی x کی value find کرنی ہے یہاں پر ہمیں log x is equal to کی فارم میں number دیئے گئے ہیں تو ہم بوت سائیڈ پر entry log لیں گے اس کو solve کریں گے start کرتے ہیں جی دیکھیں کیونکہ ہم x کی value find کرنی antilog on both sides antilog into log x is equal to antilog into 2.45 4 3 ٹھیک ہے اب یہاں پر پیار بچھو antilog سے log cancel x is equal to ہمارے پاس کیا جائے گا اگر آپ log table use کریں تو 0.45 کو آپ نے 4 میں mean difference 3 میں چیک کر کرنا ہے ٹھیک کیا پھر 2 کے مطابق آپ نے decimal لگا دینا لیکن دیکھیں ہمیں question number 4 میں کوئی restriction نہیں دی گئے کہ آپ نے table use کنی ہے calculator تو ہماری مرضی ہے تو ایسا کرتے ہم first two part جو ہے میں آپ calculator سے کروا دیتا ہوں second two part log table سے ٹھیک ہے جی دیکھیں calculator use کرتے ہیں آپ نے سب سے پہلے on کر shift کا button press کرنا ہے پھر آپ نے log آگیا پھر 2.45 43 ٹھیک ہے equal press کریں point six اب six کے بعد four ہیں آپ six لکھ سکتا ہیں point کے بعد آپ four digit بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ کے پاس x value یہ آگئی ہے آپ نے x value find کر نہیں تھی ٹھیک ہے جی آپ next part دیکھیں next part آپ کے سامنے ہے آپ نے ایسے ہی taking antilog on both side لکھنا ہے پھر آپ نے both side پر کہہ لی antilog لینے antilog into log x is equal to antilog into 0.1821 ٹھیک ہے جی اب پیارے بچوں دیکھیں یہ antilog سے log cancel x is equal to ہمارے پاس کیا value آج 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 شیفٹ کرنے کے بعد آپ لگ پیٹن پیس کرنا ہے پھر دیکھیں 0.1821 equal پیس کریں تو آپ کے بس answer آئے گا 1 پیٹ 1 پوائنٹ 52 2 اب 2 کے بات کیونکہ پوائنٹ ہے آپ آگے لکھیں یا نا لکھیں آپ کی مرضی ہے ٹھیک پیارے 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 آپ نے سب سے پہلے taking anti log on both sides anti log لے anti log into log x is equal to anti log into 0.00 4 4 ٹھیک ہے جی اب یہاں پر دیکھیں جی anti log سے log cancel x is equal to اب دیکھیں جی پوائنٹ سے پہلے اس کی characteristic point کے بعد منٹی سا اب ہم characteristic کی مدد سے point لگائیں گے اور جب کہ ہم یہاں پر point کے بعد number کی مدد سے ہم log table use کریں گے first two digit مطلب 00 کو آپ نے 4 میں چیک کرنا ہے پھر mean difference 4 میں کر کے add کر کے here پر number لکھنا ہے ہم log use کرتے ہیں دیکھیں anti log table point 00 کو ہم نے دیکھ ہے 4 میں 10 09 یعنی کہ 1009 پھر mean difference 4 میں 1 ان دونوں کو add کریں یہ ہم نے add کیا تو 10 10 اس کا answer آیا 10 10 ٹھیک ہے جی اب یہاں پر پیار بجو دیکھیں reference position 1 non 0 digit کے بعد اب کیونکہ ہمارے پاس چک characteristic ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے 0 ہے characteristic 0 کب ہوتی ہے جب point اور reference position ایک point پر ہوں اب یہاں پر reference position بھی ہے تو اس کا یہ answer ہے x equal to 1.010 last پہلے 0 لکھیں یا نہ لکھیں اس سے کوئی حر جنی تھی یہ x کی value آگئی part 4 دیکھیں taking anti-log on both sides سب سپہلے ہم anti-log لیں گے both side پر ٹھیک ہے جی anti-log into log x is equal to anti-log into minus one point six two three eight دیکھیں ہمار پاس یہاں پر characteristic minus one اور mantisa point six two three eight اب ہم یہاں پر 62 کو 62 کو آپ نے 3 میں mean difference 8 میں چک کرنا ہے دیکھیں anti-log table point 62 کو آپ نے دیکھنا ہے 3 میں 0 1 2 3 4 1 98 4 1 98 آ گیا پھر آپ نے mean difference 8 میں چک کرنا ہے یہ آپ کے سامنے 8 ہے ٹھیک ہے جی 8 آپ اس میں add کریں گے یہ والا 8 ٹھیک ہے جی اس میں add کریں تو آپ کے پاس number آئے گا 4 206 x اب یہاں پر دیکھیں anti-log log سے cancel x is equal 6 اب ہم نے character stick جو کہ minus 1 ہے اس کے مدد سے point place کرنا ہے اب دیکھیں reference position یہاں پر first number کے بعد اب یہ minus میں ہے تو آپ point left side پر travel کر لگانا travel کریں left پر کتنا travel کرنا جی one digit یہاں پر one ہے تو one digit اگر یہاں پر minus 2 ہو تو 2 digit اگر 3 ہو تو 3 digit اب one ہے تو one digit ہم left side پر کیا کریں جی travel کریں گے اب یہاں سے reference position سے one digit جب travel کریں تو 4 سے پہلے point آئے گا تو x is equal to یہاں پر point لگے گا اسے آپ لکھیں 0 point 4 2 0 6 یہ اس کا answer ہے ٹھیک ہے امید ہے آپ کو تمام parts question number 3 اور 4 کے سمجھ آگئے ہوں گے اگر ان کے مطالق کوئی question ہے تو آپ comment سیکشن میں ضرور پوچھیں اگر آپ کو یہ سمجھ آئے تو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چیلن کو سبسکرائب نہیں کی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تا کہ ہر لائک نوٹفیکشن آپ تک بہت آسانی پہنچ ہے ٹھیک ہے جی اپنا خیال رکھیں محنت کریں اللہ پاک آپ کو دنیا خط میں کامیاب کریں السلام